اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن کینگ لیئر بادشاہ لیئر اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ 3 تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ جو سائس تھا جو کہ کینٹ نے اپنا نام بدل لیا تھا اس نے بہت جلد اپنے آقا کے سامنے اپنی محبت اور وفاداری ظاہر کر دی ہوا کیا تھا واقعہ کیا تھا کیونکہ گانریل کا خادم تھا اس نے اسی دل لیئر سے بہت زیادہ بیستی کا سلوک کیا تھا اور اس نے جو ہے نا غستاخانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا بادشاہ کو اور غستاخانہ زبان یوز کر رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی میسٹریس نے یعنی کہ گانریل نے خفیہ طور پر اس کی ایسا کرنے کی حوصلہ افضائی کی تھی اب کیا ہے کہ سائس نے جو ہے نا اتنی کھلی جو غستاخی ہے اس نے وہ برداشت نہیں کی لیکن اس نے زیادہ ہنگامہ کھڑا نہیں کیا اب اس نے کیا کیا کہ کسی طرح اس کو خادم کو فسا دیا اور اس غلام کو قید خانے میں بند کر آ دیا اور اس دوستانہ خدمت کی وجہ سے لیئر جو ہے نا اس کا تعلق اس سے بہت زیادہ اور مضبوط ہو گیا اور سا tonight کونہ پار ne سرف کھن کھنڈیر کا ح۔ اس کا دوسین انسیف است طرح اور اس فار ما اور اس واہر کیمیت fourصنیف آٹی کھنڈیر کا سب بہت زیادہ patر چر الزیار personas کو شویدے خورب нرمیغ ش Bürger جارہ کھی کھر پیلی پر زیادہ آپ نے اٹھ و جونڈیر کا سبسی جوردہ dramatی آر کھنے رائے والیک کھنی پر زیادہ of kings and great personages at that time to keep a fool as he was called to make them sport after serious business اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کینٹ جو ہے بادشاہ کا دوست بھی بن گیا تھا لیر کا اچھا اس معاملے میں اب کیا ہے کہ اہم شخصیت اس کی محبت کو بھی حاصل کر سکے اب وہ بادشاہ کے اور قریب ہو گیا ہے اور بادشاہ کی محبت بھی حاصل کر سکے اور اس محل میں وہ بادشاہ کا ایک غریب مسخرہ بنا ہوا تھا بادشاہ کا رواج تھا کہ وہ اپنے محل میں ایک مسخرہ ضرور رکھتے تھے تاکہ ان کو جو ہے serious business یعنی کہ سخت کام کے بعد وہ جو مسخرے ہیں وہ بادشاہ کو بھیلا سکیں یہ غریب مسخرہ اپنا جو تاج ہے وہ بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد بادشاہ سے چمٹ گیا تھا and by his ویٹی سینگ اور اپنی جو ہوشیار باتیں ہیں would keep up his good humor اور اس سے جو ہے نا بادشاہ کو خوش رکھتا تھا though he could not refrain some times from jeering at his master یہاں تک کہ بعض اوقات وہ اپنے آقا کا مزاق اڑانے سے یعنی کہ بادشاہ کا مزاق اڑانے سے بھی باز نہ آتا کیونکہ مسخرہ ہے وہ مزاق مزاق میں باتیں کہہ جاتا for his impuridence in uncrowning himself اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے جو ہے اپنا uncrowning کے اپنا تاج جو ہے ان کے حوالے کر دیا and giving all away to his daughters اور اپنا سب کچھ اپنی بیٹیوں کو دے دیا at which time اس وقت as he rhyming ایکسپریٹس جب اس نے نغمے میں یہ اظہار کیا these daughters کہ یہ جو بیٹیاں ہیں for sudden joy did weep کہ اچانک خوشی کے لیے وہ رویا and he for sorrow sung اور اس نے غم کے لیے جو ہے گانا گایا that such a king should play bow peep کہ ایسے بادشاہ کو جو ہے آنکھ مچولی کھیلنی چاہیے and go to the fools among اور بے وکوفوں کے درمیان ایسے بادشاہ کو جانا چاہیے and in such will sings and scraps of song اس طرح کی باتوں اور نغموں کے ذریعے of which he had plenty جو اس کے پاس بہت زیادہ تھے this pleasant honest fool poured out his heart even in the presence of gornel herself یہ جو دیاندار مسخرہ تھا یہ gornel کی موجودگی میں بھی اپنے دلی احساسات کا اظہار اس طرح کی باتوں سے کر دیا کرتا تھا in many are bitter taunt and just which cut to the quick بس لن جو ہے بہت سے اس طرح کی taunt کرتا تھا بزاگ کرتا تھا جو gornel کو برے لگتے تھے such as comparing the king جس طرح سے بادشاہ کا موازنہ کرتا تھا to the hedge sparrow کے بند چڑیا سے موازنہ کرتا تھا who fears the young of the cookoo till they grow old enough کہ جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں پروریش کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے بچے کافی بڑے ہو جائیں and then has it had bit off for its pain اور کہتا ہے کہ پھر وہ بچے جو ہیں نا اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ جو چڑیا ہے اس تکلیف کے لیے اپنے سر کو تیار کر لیں and saying اور اس کے علاوہ وہ کہتا تھا that and as may know when the car draw the horse کے ایک گدھا جانتا ہے کہ چھکڑا کب گھوڑے کو کھینجتا ہے meaning that lier's daughters اس کا مطلب بادشاہ کی بیٹ lier's کی بیٹیاں تھی that always to go behind کہ جنہیں باپ کے پیچھے چلنا چاہیے now ranked before their father اور اب وہ اپنے والد کے آگے چل رہی تھی and that اور یہ کہ lier was no longer lier کہ لیر جو ہے اب مزید بادشاہ لیر نہیں رہا تھا but the shadow of lier یہ اب صرف لیر کا سایہ بچ گیا تھا for which free speeches he was once or twice threatened to be whipped اور ان آزادانہ اظہار خیال کی وجہ سے اسے ایک یا دو دفعہ جو ہے وہ سزا دینے کی بھی دھمکی جو ہے وہ دی گئی ہے دی گئی تھی the coolness and falling of respect یہ جو سرد موری تھی اور عزت کا گرنا which lier had begin to perceive جس نے جس کو lier نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا were not all which this foolish found father was to suffer from his unworthy daughter اب یہ سب جو ہے اس بے وکوف باپ پر باپ کی دعفرمان بیٹی کی طرف سے ہی ہو رہا تھا she now plainly told him اب اس نے جو ہے نا بیٹی نے صاف طور پر اپنے والد کو بتا دیا his staying in her palace was inconvenient کہ اس کا جو اس کے محل میں رہنا ہے وہ اب اسے نا مشکل ہو رہا ہے so long اس وقت تک as he insisted upon the keeping up and establishment of hundred nights کہ جب تک وہ اپنے یہ جو سو اس کے غلام ہیں خادم ہیں ان کو رکھنے پر موجودگی پر زور دے گا تب تک وہ بھی یہاں رہنا اس کا مشکل ہو جائے گا that this establishment was useless and expensive کہ یہ جو ہے بالکل ہی بے فائدہ ہے اور مہنگے بھی ہیں and only serve to fill her court with riot and feast کہ یہ چیزیں صرف اور صرف اس کے جو دربار ہے اس کو دنگا فساد سے اور زیافتوں سے بھر دیا ہے and she prayed him that he would lessen their number اور اس نے اسے کہا کہ ان کی جو تعداد ہے وہ کم کر دے and keep none اور ان میں سے صرف ان کو رکھے but all men about him جو کہ بادشاہ کی طرح ہی بڑے آدمی ہو such as himself and fitting his age جو کہ اس کے ہم عمر بھی ہو اور اس کی عمر کے لیے مناسب اور جو موضوع ہیں وہ ہوں لیئر ایٹ فرسٹ کود نوٹ بی لیو ہیز پہلے تو لیئر کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آیا اور پہلے تو اس نے یہ سوچا کہ یہ میری بیٹی ہے جو ایسے برے انداز میں مجھ سے مخاطب ہے کہتی ہے کہ یہ وہ بیٹی ہے جس نے میرے سے ہی تاج حاصل کیا ہے اور کہتی ہے میرے بڑے ہونے کی وجہ سے میری عزت نہیں کر رہی لیکن بیٹی ابھی بھی اپنے ناجائز مطالبات پر ڈٹی رہی اب بڑے آدمی کا تیش غصہ ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اسے قابل نفرت چیل قرار دے دی اپنی بیٹی کو اور کہا کہ وہ بالکل ہی غلط بات جو ہے اس نے کہی ہے اور کہتا ہے کہ حقیقت اس نے ایسا ہی کیا ہے فوردی ہنڈرڈ نائٹس ور آل مین آف چوائس بیہیویئر کہتا ہے کیونکہ یہ جو تمام سو کے سو آدمی ہیں یہ سب بہت اچھے رویے کے ہیں اور اس کے علاوہ سنجیدہ اور سلیکے والے ہیں اور فرائز کی انجام دہی کے سب طریقوں سے واقف ہے اور نہ ہی تو یہ کوئی دنگا فساد ہنگامہ یا فساد کرتے ہیں اور نہ ہی زیافتوں والے ہیں زیافتیں اتنی زیادہ کرتے ہیں جیسے کہ اس نے کہا ہے کیونکہ اب وہ جو اپنی دوسری بیٹی ہے ریگن کے ہاں جانے کا اس نے فیصلہ کیا ہی اور اس کے جو سو خادم تھے کہتا ہے کہ اس نے ناشکری اور غستاخی کا ذکر کیا بیٹی کا اور کہا کہ بہت خوفناک اس نے بلا کا روپ تھار لیا ہے اور یہاں تک کہ اس نے اپنی بڑی بیٹی گونرل پر لانت بھی بھیجی اور یہ کہتے ہوئے بھی اسے بادشاہ کو سنا گیا اور کہا کہ اگر اس کا کوئی اولاد ہو بھی جاتی ہے تو وہ بھی اس پر وہی نفرت اور توہین واپس بھیج دے جو اس نے میرے اوپر بھیجی ہے اس کو پتا چلے وہ محسوس کرے کہ اس کو پتا چلے کہ ایک جو ناشکرہ بچہ ہے سامپ کے دانتوں سے بھی زیادہ کتنا زیادہ تیز ہوتا ہے اینڈ گونڈریل سسپنٹ اب گونڈریل کا شوہر کو جب پتا چلا دی ڈیوک آف البینے جو کہ البینے کے نواب بھی تھے بگننگ ٹو ایکسکیوز ہیمسیل فور اینی شیئر وچ لیئر مائٹ سپوس ہی ہیڈ ان دی انکانڈنیس اب اس نے کیا کیا ہے کہ اس خستافی کے معاملے میں اپنے حصے اور کردار کے بارے میں مافیا مانگنا شروع کر دی جب سنا کہ بادشاہ ایسے بدعائیں دے رہا ہے لیئر وڈ نوٹ ہیر ہیم آؤٹ تو لیئر نے اس کی جو ہے کوئی بات نہیں سنی بات انہ ریج آرڈرڈ ہیس ہورس سٹو بی سیڈل اینڈ سیٹ آؤٹ ویڈ ہیس فولوورز فور دی اڈوب اف ریگن ہیس ادر ڈاٹر بادشاہ نے کیا کیا ہے کہ غصے میں کہا کہ بس گھوڑوں پر فورا زین ڈال دی جائے اور اپنے ساتھیوں سے میٹ جو دوسری بیٹی ریگن ہے اس کی رہائشگاہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گیا اور اس نے جو ہے دل میں سوچا کی غلطی کتنی چھوٹی سی تھی چاہے وہ غلطی ہی تھی اب یہ بات اس پر ظاہر ہو گئی اب جب اس نے اس کی غلطی کا اس کی بہن کی غلطی سے موازنہ کیا تو اس کو کورڈیلا کی غلطی معمولی سے لگی اور اس بات پر بادشاہ جو ہے وہ رونے لگا اور پھر وہ شرمندہ بھی ہوا اس بات پر جس نے اس کو رونے پر مجبور کر دیا ہے ریگن اور اس کا شوہر جو ہیں وہ بڑی شان و شوکت سے اپنے محل میں دربار لگا کر بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ بادشاہ سے ہی جو ہے سینڈنگ لیٹرز آلسو ٹو ریگن کہ ریگن کو خطود بھیجتی ہے خط لکھتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی وقت میں وہاں گونڈریل کے پاس پہنچے سائس اور وہ کاسد ملے یہ کون تھا لیکن یہ سائس کا پرانا دشمن نکلا تھا وہی نگران خادم تھا جس کو پہلے لیئر کے ساتھ گستاخی کی وجہ سے ٹھوکر لگا کر گرا دیا گیا تھا یعنی کہ اس کو اس نے جیل میں قید خانے میں بند کر وا دیا تھا سائس نوٹ لائکن تھی فیلوز کی نظر پسند نہیں آئی اور اس نے یہ شک کیا کہ یہاں یہ کس لیے آیا ہے اسے جو ہے للکارتا ہے اور اسے کہتا ہے میرے ساتھ آکی لڑائی کرو جسے انکار کر دیتا ہے جذبات میں آکر ایمانداری کے جذبات میں آکر بیٹ ہم ساؤنڈ لی اسے برے طریقے سے مارنا شروع کر دیتا ہے جو کہ ایک برا پیغام لانے والا اور یہ جو شرارتی انسان تھا اس کا حق دار تھا جو کہ ریگن اور اس کے شوہر کے کانوں میں جب یہ بات پڑتی ہے ساؤنڈ ساؤنڈ تو وہ حکم دیتے ہیں کہ ساؤنڈ کو تیہ خانے میں بند کر دو دو اگرچہ بادشاہ کا کاسد تھا اور اس حوالے سے بادشاہ کا کاسد ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ احترام کا حق دار تھا اب پہلی چیز جو بادشاہ جب محل میں داخل ہوا تو اس نے دیکھی کہ اس کا سب سے وفادار خادم جو ہے وہ اس طرح سے توہین آمیز حالت میں اس کے دوسری بیٹی کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے یہ ایک بہت ہی برا شگون تھا جو کہ اس کو جس کی توقع رکھنی چاہیے جو ہے اس سے بھی برے حالات اور بھی خراب ہوں گے جب اس نے اپنی بیٹی اور اپنے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا اور بادشاہ سے ملنے نہیں آ سکتے اور پھر آخر بادشاہ نے جب انہیں ملنے کے لیے جو ہے بار بار اسرار کرنے اور غصے کے انداز میں جب ملنے کا کہا دے کیم تو گریٹ ہیم تو وہ پھر اس سے آخر ملنے کو آئے اور بادشاہ نے ان کے ساتھ دیکھا کہ ان کی ساتھ جو ہے کمپنی میں دی ہیٹیڈ گانڈرل وہ نفرت آمیز گانڈرل بھی ساتھی جو کہ یہاں پہلے ہی آ چکی تھی اپنی کہانی سنانے کے لیے اور اس نے اپنی بہن کو باپ یعنی بادشاہ کے خلاف کر لیا تھا اسے اس نے جو ساتھ منظر تھا اس منظر نے بڑھے شخص کو بہت متاثر کیا اور یہ بھی دیکھا کہ ریگن جو ہے نا وہ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ آ رہی اور وہاں جا کر امن اور سکون کے ساتھ رہو جو آپ کے عادے خدمت گزار ہے ان کو برخواست کر دو کیونکہ اب وہ بڑھا ہو گیا ہے اور اس کا اختیار اب نہیں ہے اور اب ایسے شخص کی حکمرانی ہونی چاہیے جو اس سے زیادہ مرضی اور اختیار کا مالک ہو فرنڈز یہاں پر ہمارے لیسن کا پارٹ تھری کمپلیٹ ہوتا ہے اس لیسن کا باقی پارٹ پڑھنے کے لیے آپ پارٹ فور والی ویڈیو دیکھئے موسیقی